آداب جے ہند آپ کا استقبال ہمارے چینل شمر دنجی میں آج ہم پڑھیں گے سر سید احمد کھا کا لکھا ہوا سبق گزرا ہوا زمانہ تو چلیے شروع کرتے ہیں گزرا ہوا زمانہ برس کی آخر رات کو ایک بڑھا ایک بڑھا اپنے اندھیرے گھر میں اکیلا بیٹھا ہے رات بھی ڈراؤنی اور اندھیری ہے گھٹا چھا رہی ہے بجلی تڑپ تڑپ کر کڑکتی ہے گوڑا نہایت غمگین مگر اس کا غم نہ اندھیرے گھر پر ہے اور نہ اکیلے پن پر اور نہ اندھیری رات اور بجلی کی کڑک اور آندھی کی گونچ پر اور نہ برس کی آخر رات پر وہ اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرتا ہے دیکھیں اسی ویسے سبق کا نام لکھا ہے گزرا ہوا زمانہ اور جتنا زیادہ یاد آتا ہے اتنا ہی غم بڑھتا ہے ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے مو پر آنکھوں سے آنسوں بھی بہتے چلے جاتے ہیں اور اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھک رہا ہے اور آنسوں بے رہے ہیں پچھلے زمانے میں اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتے ہیں پچھلے زمانہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتا ہے اپنے لڑکپن اس کو یاد آتا ہے جب اس کو کسی چیز کا غم اور کسی بات کی فکر دل میں نہ تھی روپے اشرفی کے بدلے ریوڑی اور مٹھائی اچھی لگتی تھی سارا گھر ماں باپ بھائی بہن اس کو پیار کرتے تھے پڑھنے کے لئے چھٹی کا وقت آنے کی خوشی میں کتاب وغل میں لے کر مکتب میں چلا جاتا تھا مکتب کا خیال آتے ہی اس کو اپنے ہم مکتب یاد آتے تھے وہ اور زیادہ غمگین ہوتا تھا اور بے اختیار چلہ اٹھتا تھا ہائے وقت ہائے وقت گزرے ہوئے زمانے افسوس کے میں نے تجھے بہت دیر میں یاد کیا پھر وہ اپنی جوانی کا زمانہ یاد کرتا تھا اپنے سرخ سفید چہرہ سڈول ڈیل بھرا بھرا بدن رسیلی آنکھیں موتی کی لڑی سے دات امنگ بھرا ہوا دل جذبات انسانی کے جوش کی خوشی اسے یاد آتی تھی اس کی آنکھوں میں اندھیرہ چھائے ہوئے زمانے میں ماں باپ جو نصیحت کرتے تھے اور نیکی اور خدا پرستی کی باتیں بتاتے تھے اور کہتا تھا کہ اوہ ابھی بہت وقت ہے اور بڑاپا آنے کا کبھی کچھ کبھی خیال بھی نہ کرتا تھا اس کو یاد آتا تھا اور افسوس کرتا تھا کہ کیا اچھا ہوتا اگر جب ہی میں اس وقت کا خیال کرتا اور خدا پرستی اور نیکی سے اپنے دل کو سوارتا اور موت کے لئے تیار رہتا اور دل اور وقت گزر گیا اب پشتائے کیا ہوتا ہے افسوس میں نے اپنے تئی ہمیشہ یہ کہہ کر برباد کیا کہ ابھی بہت وقت ہے یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹٹول ٹٹول کر کھڑکی تک آیا کھڑکی کھولی دیکھا کہ رات ویسی ہی ڈراؤنی ہے اندھیری گھٹا اچھائی رہی ہے بجلی کی کڑک سے دل پھٹا جاتا ہے ہونلاک آندھیا چل رہی ہیں درختوں کے پتے اڑتے ہیں اور لوٹتے ہیں تب وہ چلا کر بولا ہائے ہائے میری گزری ہوئی جوانی بھی ایسی ہی ڈراؤنی ہے جیسے یہ اندھیری رات یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ آ بیٹھا اتنے میں اس کو اپنے ماں باپ بھائی بہن اور دوست آشنا یاد آئے جن کی ہڈیاں قبروں میں گھل کر خاکسار ہو چکی تھی ماں گویا محبت سے اسے چھاتی سے لگائے آنکھوں میں آسو بھرے کھڑی ہے یہ کہتی ہے ہائے بیٹا وقت گزر گیا باپ کا نورانی چہرہ اس کے سامنے آیا اور اس کو یہ آواز آتی ہے کیوں بیٹا ہم تمہارے ہی بھلے کے لیے نہ کہتے تھے بھائی بہن داتوں میں اولی دیے خاموش ہیں اور ان کی آنکھوں سے آسو کی لڑیا جاری ہیں دوست آشنا سب غمگین کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں اسی حالت میں اس کو اپنی باتیں یاد آتی ہیں جو اس نے نہایت بے پرواہی اور بے مروتی اور کچھ خلقی سے اپنے ماں باپ بھائی بہن دوست آشنا کے ساتھ بڑھتی تھی ماں باپ کے ساتھ ہمدردی نہ کرنا یاد آتا تھا اور ان پر ان گلی ہڈیوں میں سے ایسی محبت کا دیکھنا اس کے دل کو پاش پاش کرتا تھا اس کا دم چھاتی میں گھڑ جاتا تھا اور یہ کہ گھر چلا اٹھتا تھا ہائے وقت نکل گیا اب کیوں کر اس کا بدلہ ہو وہ گھبرا کر کھڑکی کی طرف دوڑا اور ٹکراتا لڑکھڑاتا کھڑکی تک پہنچا اس کو کھولا اور دیکھا کہ ہوا کچھ ٹھہری ہے اور بجلی کی کڑک کچھ تھمی ہے پھر رات ویسی ہی اندھیری ہے اس کی گھبراہت کچھ کم ہوئی اور پھر اپنی جگہ آ بیٹھا اتنے میں اس کو اپنا لڑکپن یاد آیا جس میں وہ جس میں وہ یہ نسبت بدی کی نیکی کی طرف زیادہ مائل تھا وہ اپنا روزہ رکھنا نماز دے پڑھنا حج کرنا زکاة دینا فقیروں کو کھلانا مسجدے اور کوئے بنوانا یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دیتا تھا فقیروں اور درویشوں کو جن کی خدمت کی تھی اپنے پیروں کو جن سے بیت کی تھی اپنی مدد کو پھکارتا تھا مگر دل کی بے قراری نہیں جاتی تھی وہ دیکھتا تھا کہ اس کی ذاتی آمال کا اس تک خاتمہ ہے بھوکے پھر وہی پھر ویسی ہی بھوکے ہیں مسجدے تو ٹوٹ کر کھنڈر ہیں پھر ویسی ہی جنگل ہیں کوئے آندھی پڑے ہیں نہ پیر نہ فقیر کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور نہ مدد کرتا ہے اس کا دل پھر گھبراتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا وہ تمام چیزوں سے دل لگایا یہ پچھلی سمجھ پہلے ہی کیوں نہ سوجی اور کچھ بس نہیں چلتا اور پھر ویسی یہ کہہ کر چلہ اٹھتا ہے آئے وقت آئے وقت میں نے تجھ کو کیوں کھو دیا وہ گھبرا کر پھر پھڑکی کی طرف دوڑا اس کے پٹ کھولے تو دیکھا کہ آسمان ساف ہے آندھی تھم گئی ہے گھٹا کھل گئی تارے نکل آئے ہیں اس کی چمک سے اندھیرہ بھی کچھ کم ہو گیا ہے وہ دل بہلانے کے لیے تارو بھری رات کو دیکھ رہا تھا کہ یکا یک اس کو آسمان کے بیچ میں ایک روشنی دکھائی دی اور اس میں ایک خوبصورت دلہن نظر آئی اس نے ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھنا چروع کیا جو جو وہ اسے دیکھتا تھا وہ قریب آ جاتی تھی یہاں تک کہ وہ اس کے بہت پاس آگئی وہ اس کے حسنو جمال کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور نہایت پاک دل اور محبت کے لہجے میں اس سے پوچھا کہ تم کون ہو وہ بولی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والی نیکی ہوں اس نے پوچھا تمہاری تسقیر کا بھی کوئی عمل ہے وہ بولی ہاں ہے نہایت آسان پر بہت مشکل جو کوئی قدا کے فرض ادا کر کے انسان کو بھلائی اور اس کی بہتری میں سعی کرے سعی یعنی کوشش اس میں مسخر ہوتی ہوں دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ زندہ رہنے والی نہیں انسان ہی ایک ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا وہ بھلائی انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے جو بھلائی انسان کی بہتری کے لیے کی جاتی ہے وہی نسل در نسل آخر تک چلتی آتی ہے میں تمام انسانوں کی روح ہوں جو مجھ کو تسخیر کرنا چاہے انسانوں کی بھلائی میں کوشش کرے کم سکم اپنی بھلائی میں تو جان دل و جان و مال سے سائی ہو یہ کہہ کر وہ دلہن قائب ہو گئی اور گوڑا پھر اپنی جگہ بیٹھا اب پھر اس نے اپنا پچھلا زمانہ یاد کیا اور دیکھا کہ اس نے اپنے پچھن برس کی عمر میں کوئی کام بھی انسان کی بھلائی اور کم از کم اپنی قوم کی بھلائی کے لیے نہیں کیا اس کے تمام کام ذاتی غرض پر مبنی تھے نیک کام جو کیے تھے سواب کی لالج اور گویا خدا کی رشوت دینے کے غرض سے کیے تھے انسانیت کی بھلائی کی نیت سے کچھ بھی نہیں کیا تھا اپنا حال سوچ کر وے دل فریب دلہن کے ملنے سے مایوس ہوا اپنا آخر زمانہ دیکھ کر آئندہ کرنے کی بھی کچھ امید نہ آئی تب تو نہایت مایوسی کی حالت میں چھلا اٹھا ہائے وقت ہائے وقت پھر کیا میں تجھے بلا سکتا ہوں ہائے میں دس ہزار دینار دیتا اگر وقت پھر آ جاتا اور میں جوان ہو سکتا یہ کہہ کر اس نے ایک سرد آہ وری اور بے ہوش ہو گیا تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آواز آنے لگی اس کی پیاری ماں اس کے بچپن اس کے پیاری ماں اس کے پاس آکھڑی ہو گئی اس کو گلے لگا کر اس کو اس کی بلائے لی اس کا باپ اس کو دکھائی دیا چھوٹی بہن بھائی اس کے ہردگرد اکھٹے ہوئے اممہ نے کہا بیٹھا کیوں برس کے برس دن روتا ہے کیوں تو بے قرار ہے کیوں تیری ہچکی بند گئی اٹھ ہاتھ مدھو کپڑے پہن نو روز کی خوشی منا نو روز ایک تہوا پہلے منایا جاتا تھا تیرا بھائی بہن تیرے ملتظر کھڑے ہیں تب وہ لڑکا جا گا اور سمجھا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں موڑا ہو گیا تھا اس نے سارا خواب اپنی ماں سے کہا اس نے سن کر اس کے جواب دیا کہ بیٹا اب تو ایسا مت کر جیسا پشمان موڑے نے کیا بلکہ اس کی ایسا گر جیسی تیری دلن نے تجھ سے کہا یہ سن کر یہ سن کر کی اپنا نام بتایا او خدا او خدا تو میری مدد کر آمین پس اے میرے پیارے نوجوانوں نوجوان ہم متنو خور اے میری قوم کے بچوں اپنی قوم کی بھلائی پر کوشش کرو تاکہ آخر وقت میں اس گوڑے کی طرح نہ پشتاؤ ہمارا زمانہ تو آخر ہے اب خدا سے یہ دعا ہے کہ کوئی نوجوان اٹھے اور اپنی قوم کی بھلائی میں کوشش کرے تو ساتھیوں یہ ان کا سرسید احمد خان کا بہت اچھا سبق ہے گزرا ہوا زمانہ اس سبق کے ذریعے سرسید احمد خان قوم کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ انسان اپنی ذات کے لیے سارے انسان کرتے ہیں لیکن انسان کو کچھ نہ کچھ اپنی قوم کے لیے بھی وقت روزانہ نکالنا چاہیے تھوڑا تھوڑا وقت اگر انسان اپنے قوم کی بھلائی کے لیے بھی نکالے تو اس سے یقینا قوم کا اور ملک کا اور دیش کا فائدہ ہوگا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور سرسید کا یہ مضبون بھی بہت دلچسپ لگاؤگا تو جو نائی اویس کے سٹوڈنٹ ہیں ان سے امید کرتا ہوں کہ ان تک پہنچائیں گے جو اس وقت ٹینت کلاس میں ہے یا وہ ٹینت کلاس میں ایڈیویشن لیں گے یا کوئی بھی جو اس سے سبق حاصل کر سکے شکریہ